امام حسین جب مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو دو منزلوں کے بعد تیسری منزل پر امام حسین نے قیام فرمایا اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو حضرت عباس سے فرمایا بھائی یہاں سے چار برابر یعنی جتنا پانی تمہیں چاہیے اس کے چار برابر پانی زخیرہ کر کے چلو احتمام کرو پانی تمہارے پاس زیادہ ہونا چاہیے مولا عباس نے مولا حسین سے سوال کیا مولا ہماری آگے کی منزل خریب ہے آنے والی منزل تک پانی ہمارے پاس وافر ہے حضرت نے فرمایا عباس چار برابر پانی رکھو اس منزل کے آنے سے پہلے ہمیں پانی کی ضرورت ہے اللہ اکبر اور آگے آنے والی منزل سے پہلے اپنے ایک چاہنے والے کو بلا کر کہا ذرا فلا سم تمہیں دیکھو وہاں سے کوئی آتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا کہ اس چاہنے والے نے آکے بتایا مولا کچھ درخت محسوس ہو رہے ہیں فرمایا یہ درخت نہیں ہیں یہ کچھ پرچم ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں کچھ ہی دیر گزری کہ ایک ہزار سواروں پر مشتمل لشکر جس کی سالاری حر ابن یزید ریاہی کر رہا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ شدت اتش پیاس کی شدت کی وجہ سے جانوروں کی زبانیں بہار آ رہی ہیں سوار ادموے ہو چکے ہیں ان سے سواریوں پر بیٹھا نہیں جا رہا بہت سو کی جان بلب ہے جیسے ہی سواری قریب آتی ہوئی نظر آئیں امام حسین نے فرمایا ابباس وہ پانی لاؤ جو ہم نے تمہارے پاس رکھوایا ہے انہیں پانی پہ لاؤ یہ کون ہے بھائی یہ حسین کو مارنے آیا ہے لشکر یہ حسین کے بچوں کو پیاسہ رکھے گا اللہ اکبر ایک سپاہی کہتا ہے جو ہر کے لشکر میں تھا کہ میں گھوڑے سے گرا اور شدت اتش کی وجہ سے پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اس نے مشکیزے کا دہانہ کھول کے مجھے مشکیزہ دے دیا کہ میں پانی پیلوں میں نے اتنی اجلت میں اور پیاس کی وجہ سے میں نے اس مشکیزے کو اتنی اجلت سے پکڑا کہ وہ مشکیزہ مجھ سے گر گیا اور پانی پہ گیا اب پانی پینے کو نہیں تھا تو میں نے کیا دیکھا دور کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہے وہ مشکیزہ اٹھا کر لارہا ہے اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا اور میری جان میں جب جان آئی تو میں نے ایک سپاہی سے پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے پانی پلایا تھا تو کہا تو میں نہیں پتا یہی تو حسین ابن علی ہے عجر و کمل اللہ خور کا لشکر ہے امام نے پیاسے لشکر کو پانی پلایا ہے اللہ اکبر اور سن رہے ہیں آپ حضرات یہی شخص جسے امام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا جب حضرت علیہ صغر کے لیے پانی مانگنے حسین گئے تھے تو اسی نے گھوڑے پر کھڑے ہو کر کہا تھا ہم ایک قطرہ پانی تمہیں نہیں دیں گے اللہ اکبر کتنے بڑے انسانوں کے ماننے والے ہیں نماز کا وقت ہوا امام نے فرمایا جا کر پوچھو حر سے ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے یا الہدہ جماعت کھڑی کریں گے اب یہ وہ مرحلہ تھا جب امام حسین چاہتے تھے کہ حر کا ایمان محسوس کیا جائے کہ حر کا ایمان کس درجے پر ہے آواز دے کر کہا اگر حسین نماز پڑھائیں گے تو میں الہدہ کیسے جماعت کرواؤں گا میں بھی حسین کی پیچھے نماز پڑھوں گا یہاں سے امام حسین نے اندازہ لگایا کہ اس میں ابھی ایمان باقی ہے امام کے پیچھے ہر نے نماز پڑھی جب یہاں پر قیام مکمل ہو گیا آواز دی میرے مولانے کے سواریوں کو آگے بڑھائے جائے جب حضرت اپنے ذلجنہ پر بیٹھ کر آگے بڑھے تو ہر آگے آکے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں معمور اور معذور ہوں میں حکم کا پابند ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ حسین کو گرفتار کر کے شام پہنچاؤ میں آپ کو عصیر کر کے گرفتار کر کے شام پہنچانا چاہتا ہوں ہزار کا لشکر ہے ہزار سواروں کا لشکر ہے امام حسین کے ساتھ سو سے زیادہ لوگ نہیں ہیں امام نے ایک مرتبہ اس کی بات کو سنی ان سنی کرتے ہوئے اپنے ذلجنہ سے فرمایا اے رہوار مجھے آگے لے کر چل گھوڑے نے چند خدم آگے بڑھائے اس نے آگے بڑھ کر امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر موڑنا چاہا جیسے ہی اس نے لگام پکڑی امام نے فرمایا سکولت کا امو کیا ہور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تیری مجال تُو میرے گھوڑے کو روک رہا ہے بس ایک مرتبہ جب امام نے یہ جملہ کہا عرب کے محوروں میں یہ ایک جملہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو موت کا کہا جائے کہ تجھے مار ڈالوں گا تیرا سر اتار دوں گا امام نے جب یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ بے چین ہو کے رہ گیا کچھ کہتے کہتے رک گیا کہنے لگا آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا امام نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ یہ محب زہرہ ہے اور جو محب زہرہ ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا جو محب زہرہ ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا امام نے آتش ایمان کو بھڑکانا چاہا امام نے فرمایا تو میری ماں کا احترام کرتا ہے تو بس اتنا سمجھ لیں کہ میں اپنی مرضی سے آگے جاؤں گا تیرا کام ہے کہ تُو میری ہمراہی کر سکتا ہے اب حسین کا قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہو رہا ہے ہر اپنے سواروں کے ساتھ اپنے لشکریوں کے ساتھ امام کے قریب قریب اپنا لشکر چلا رہا ہے کہ کربلا کی زمین پر حسین ابن علی پہنچے ہیں اور ازاداروں جب یہ دو محرم کو پہنچنے والا قافلہ سات محرم کو پانی سے محروم ہو گیا اور شبِ آشور ہر نے البچوں کی آوازیں سننا شروع کی یہ آوازیں کس کی آ رہی تھی البچوں کی آوازیں آ رہی تھی تو یہ اپنے خیمے سے باہر نکلتا تھا اور کبھی اپنے فلاں دوز سے ملنے جاتا تھا اور کبھی اپنے فلاں عزیز سے ملنے جاتا تھا اور ان آوازوں کو سن سن کے یہ بیچین ہو رہا تھا آپ رو رہے ہیں ایک جملہ کہوں آپ نے یہ تو سنا ہے کہ کربلا میں موجود بچوں نے ہائے پیاس ہائے پیاس العتش تو کہا مگر کبھی ان بچوں نے الجو ہائے بھوک ان بچوں نے بھوک کا تذکرہ نہیں کیا نقن صاحب فرماتے ہیں پانی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف نہیں ہے مگر روٹی مانگنا یہ مرام انسانیت کے خلاف ہے یہ بھوکے رہے مگر کسی سے روٹی نہیں مانگی یہ تو ضرور کا عام پیاسے جب یہ جملہ ہر سنتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے تو یہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا سن رہے ہو میں ہی انہیں یہاں لے کر آیا ہوں یہ آج پیاسے میری وجہ سے ہیں ساری رات خود کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھتا رہا دیکھتا رہا کہ یہاں جنت ہے جہاں حسین ہے یہاں دوزخ ہے جہاں یزیدی لشکر ہے جیسے ہی صبح آشور نمودار ہوئی اپنے سر سے امامہ اتارا اپنے ہاتھوں کو باندھا جیسے کوئی مجرم آ رہا ہو ایسے حسین ابن علی کی طرف بڑھا میرے مولا نے ہر کو آتے ہوئے دیکھا فرمایا ابباس آؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے علی اکبر بڑھو استقبال کرو آگے بڑھ کر استقبال کیا گیا دور سے آواز دے کر کہا کیا میری بخشش کا کوئی سامان ممکن ہے امام نے فرمایا ہر انتا ہرن فی الدنیا والا آخرا تو دنیا میں بھی ہر ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے میں نے تجھے معاف کیا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا کہا اے حسین ابن علی مجھے جانے دیجئے میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں ازادارو امام حسین نے ہر مجاہد کے لئے چاہا کہ وہ نہ جائے اور کوئی اور چلا جائے لیکن ہر نے جب پہلی مرتبہ کہا امام نے وہیں سے آواز دے کر کہا ہر اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ اس کا ایک سبب تو یہ کہ ہم جب پانی نہیں پلا سکتے تو پیاسا کیوں رکھیں اسے جانے دو اسے اپنی قربانی دینے دو ہر آگے بڑھنا چاہتا تھا اجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں آپ کے رونے کی صدائیں بلند ہیں امام جعفر صادق دعا دے تیرونے والوں کو جب ہر جانے لگا تو ہر کا بیٹا علی بن ہر آگے بڑھ کر کہتا بابا یہ کیسے ممکن ہے باپ مار دیا جائے باپ مار دیا جائے اور اولاد زندہ رہ جائے پہلے مجھے جانے دیجئے علی بن ہر بیٹھ کر روانہ ہوا گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوا اس نے سپاہیوں سے دشمن سے مقابلہ کیا آخر زخموں کی تاب نہ لاکے زمین پر گرا اور اپنے بابا کو آواز دی بابا میری مدد کیجے گا آپ میں بہت سے لوگ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں میں صاحبان اولاد سے ایک سوال کر رہا ہوں اگر اس حالت میں اولاد باپ کو پکارے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہے بیٹے نے آواز دے کر کہا بابا میری مدد کیجے گا آپ ہی بتائیے ہر کتنی جلدی پہنچا ہوگا ہر جب اپنے بچے کے لاشے پر پہنچا کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے ہر کے بچے کے لاشے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے آگے بڑھ کے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے مولا یہ خاتم ہے امام نے فرمایا ہر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا تیرے بچے کا لاشا میں اٹھاؤں گا میں کہوں گا مولا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کونسا جو آپ سے کہتا بنی حاشم کے بچوں کو آواز دی آؤ بڑے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما ہماری عاقبت بخیر فرما ہمارے ملک کو سلامتی اور ترقی اتا فرما ہمارے شہر میں امن و امان اتا فرما رزق میں عزت میں اضافہ فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا حسین